دوستو نمشکار دوستو یاد کریے کسان آنڈولن کے دن کسانوں کے نام پہ جس طرح سے ہندوستان میں بوال کیا گیا تین کرشی قانون کسانوں کے بھلے کے لیے لائے گئے تھے لیکن صرف ایک سیگمنٹ کو اس میں تھوڑا سا نقصان تھا وہ تھا میڈل مین بیچولیا یا آپ آڑتیا بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کا کوئی نقصان نہیں تھا لیکن کسان کے نام پہ ہندوستان میں بوال کیا گیا اس سمیہ بھی روج ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے میں سارے کسان نیتاؤں کو ایک ہی بات کہتا تھا کہ یار ایک لائن تو بتا دو جو کسانوں کے خلاف آج تین سال بعد میں دوبارہ اس بات کو دھر آ رہا کہ یار ایک لائن تو بتا دو جو کسانوں کے خلاف تھے لیکن آج تک اس کا جواب نہیں ملا ان سب لوگوں کو میں پھر نیونترن دیتا ہوں جو ان تین کرشی قانونوں کے خلاف تھے کہ ایک لائن تو بتا دو جو کسانوں کے خلاف تھے جواب نہیں آیا لیکن یہ مدہ میں آج کیوں چھیڑ رہا ہوں دوستوں اس کو سمجھنا ضروری ہے اس سمیت دوبارہ پنجاب میں بوال ہو رہا ہے بوال کس بات کو لے کر ہو رہا ہے کہ صاحب سرکار جو ہے وہ پیڈی کی خریدداری نہیں کر رہی اور سرکار کا یہ کہنا ہے کہ ہم خریدداری کیسے کریں ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں اب یہ بہت انٹرسٹنگ مدہ بنا اور یہ گیا ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے اس پہ کیا کہا اور اس پورے گھٹنا کرم کو میں وستار سے آپ کو سمجھاؤں گا اس کے لیے میں آپ کے لیے چار ڈاکیمنٹ لے کے آیا ہوں ایک تو ہے کورٹ آرڈر جو پنجاب ہائی کورٹ کا کورٹ آرڈر ہے پھر جو وہ کسی کانون جن کو واپس لیا گیا تھا اس میں اگر ان کسان نیتاؤں نے ساتھ دیا ہوتا تو آج یہ سمجھا نہیں آتی وہ کیا پرابدھان تھے اس کی میں چرچہ کروں گا ایف سی آئی کی کونسی پالیسی ہے جس کے قارن بچولیے ہمیشہ سرکاروں کو بلیک میل کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور چوتھا ڈاکیمنٹ ہے کہ آفٹر آل جو دو مددے ہائی کورٹ گئے وہ آفٹر آل کیا کرائیسس رہے ان باتوں کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے چلیے ایک ایک کر کے اس پورے بھٹنا کرم کو سمجھتے ہیں اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ بڑے انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے اور تب آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طرح سے کسان نیتاؤں نے بچولیوں کا ساتھ دیا اور کسانوں کا نقصان کیا لیکن یہی تو رازنیتی ہے اس ویڈیو کو آپ لائک کریے گا شیئر کریے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریے کیونکہ ایسے گمبھیر مدے آپ کو مجھے نہیں لگتا اور کہیں ویڈ ڈیٹیل ویڈ ایویڈیس دیکھنے کو ملیں گے اسی لیے آج کی چرچہ کی اب ہم شروعات کرتے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جب سے یہ تین کرشی قانون آئے تھے کہ یہ ستر سال میں پہلی بار کسانوں کے حط میں سرکار نے کوئی کام کیا اور جیسے میں نے کہا کہ ویروت کیوں ہوا کیونکہ بچولیوں کی دکانداری پر مطلب کی نقصان ہو رہا تھا اور وہ بچولیے جو ان کو پرائیوٹ دھندے سے تو کوئی مطلب ہے نہیں اور یہ پورا گھپلا ملی بھگت سے کروڑوں سیکڑوں روپے کا ہر سال نقصان ہوتا تھا بھارت کو اس سے کسی کو چنتہ نہیں تھی صرف اپنی جیوے بھر لی اور جب اتنی بڑی بندر باٹ ہوتی ہے تو اس میں سٹیٹ ایڈمیسٹریشن بھی ملتا ہے پولیٹیشنز بھی ملتے ہیں لوکل ایڈمیسٹریشن بھی مل جاتا ہے پولیس والے بھی مل جاتے ہیں آڑتی ہے تو کھر کھیل کھیلتے ہی ہیں اب انہوں نے کسان نیتاؤں کو بھی ملا لیا تھا یہ سن کے بہتوں کے اطراز ہو کیا پیسہ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو تتھیاں ہمارے سامنے ہیں جو ایڈنسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں سب سے پہلا ایڈنس یہ دوستو کہ آج ویر ہاؤسنگ کیوں نہیں ہے کیوں کسانوں کو سمجھ سے آ رہے ہیں اور کیوں کسان گئے ہائی کورٹ اس مددے کو لے کر اور ہائی کورٹ نے کیا کہا دوستو جب تین کرشی قانون آئے تھے تو اس میں ایک قانون تھا Essential Commodity Act کو لے کر اس قانون میں کیا ہے اس کو سمجھئے آپ دوستو جب بھی میں کوئی چیز سٹاکنگ کرتا ہوں مالی جی چینی ہے دالے ہیں کچھ بھی میں سٹاک کرتا ہوں اور گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو سرکار ایک تبلکی فرمان جاری کر دیتی ہے کوئی سٹاک نہیں کرے گا سارا مال مارکٹ میں نکالے گا مال لیجیے میں ایک فیکٹری ہوں میں ایک ویرہاوس ہونر ہوں میں نے ایک فیکٹری کے اندر پانچ ہزار دس ہزار ٹن مال رکھا ہوا ہے اچانک فرمان آ جاتا ہے کہ کل سے کوئی پانچ سو ٹن سے زیادہ مال نہیں رکھے گا کیا میں رات و رات ساڑھے چار ہزار ٹن بیچ سکتا ہوں اور میں نہیں بیچ سکتا تو پھر میرے پہ ہریسمنٹ شروع ہوتا ہے لوکل ایڈمیسٹریشن ڈسٹرکٹ ایڈمیسٹریشن پولیس ایڈمیسٹریشن سب کو لگتا ہے کہ اب یہ مرگی فسی اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھئے سرکار کا کل کانون آ گیا ہے پانچ سو ٹن سے زیادہ آپ رکھ نہیں سکتے آپ نے دوزار تینے زار چارزار ٹن رکھا ہوا ہے اور اگر میں یہ بولوں کساب لیکویڈیٹ کرنے میں اس مال کو نکال کے بیچنے میں گرہاکڈ ڈونڈنے میں کہیں اور شفٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو کہیں گے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہ تگلکی فرمان ہے اور ہم بھی آنکھ بند کر کے ڈنڈا چلانا جانتے ہیں یا تو آپ ہمارا حصہ رکھئے یا کھالی کریے نہیں تو ہم آپ کے اوپر چلان کریں یہ پورا سسٹم اس دیش میں چل رہا تھا اسی لیے نہ اس دیش میں دھنگ سے فود پروسسنگ انڈسٹری ڈبلپ ہو پائی نہ ویر ہاؤسنگ انفرسٹرکٹر ڈبلپ ہو پائی کارن بہت سیمپل تھا میں نے گڑاؤن لیے ہیں کرائے پہ رکھے ہیں میں گڑاؤن کا مالک میں ہوں میں نے گڑاؤن کا ایریا کرائے پہ دیا ہوا ہے وہاں چار پانچ دس ہزار ٹن مال پڑا ہے اچانک اگر فرمان آ جاتا ہے کہ کل سے پانچ سو ٹن سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے تو سب کے لیے سمجھ چاہتے ہیں سرکار کو لگا کہ ہاں یہ جو کانون ہے یہ illogical ہے اس کے پیچھے کوئی logic ہی نہیں ہے کوئی آدھار نہیں ہے کوئی تتھیا نہیں ہے تو سرکار نے ایک کانون پاس کیا تھا جو تین کرشی کانونوں میں سے سب سے چھوٹا تھا انفیکٹ ایک ہی پیرا گراف کا کانون تھا وہ کیا بولتا تھا مصط شرف کوئی آ دیگر کتا ہے کہ لہذا عن جات اکس پارچون ایچ جاند ام people مل Rusep ڈیو گF ڈیو 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 ڈی ڈیو ڈسٹیبویشن آف ایگری کلچر پڑیوز لوجیکل بات تھی کہ یہ قانون ان پہ لاغو نہیں ہوگا جن کی پروسسنگ فیسلیٹیز ہیں ایکسپورٹرز ہیں یا جو قرائے پہ ویر ہاؤسنز دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ کسانوں نے کیا کیا کالے قانون واپس لو کیا برا تھا اس میں اگر یہ قانون پاس ہو جاتا تو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ویر ہاؤسنگ میں آتا اس سمیں انہوں نے پرائیویٹ ویر ہاؤسنگ کیلئے کیا کہا اڈانی نے دیکھو اتنے بڑے بڑے سائلو بنا دیئے ہیں سارا پنجاب کا مال ہڑپ جائیں گے دوستو حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں پندرہ ملین ٹن کے آسپاس پیدا ہوتا ہے یہوں مطلب ایک سو پچاس لاکھ ٹن اور قریب دو سو دس لاکھ ٹن کے آسپاس پیدا ہوتا ہے پیڈی ٹوٹل کتنا ہوا قریب تین لاکھ ساٹھ ہزار اڈانی کا ٹوٹل ویر ہاؤس کتنا ہے دو لاکھ ایک پرسنٹ بھی نہیں لیکن اس کو ایسا بوال بنایا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کہا پنجاب کو چھوڑ دیں اور اس سمیں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب کے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں اپنے پیر پہ کلاری مال رہے ہیں پہلا کھامی آجا ان کا ہوگا کہ وہاں انویسٹمنٹ آنا بند ہو جائے گا کیونکہ اس طرح کے ملٹنڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کوئی بیاپاری کام نہیں کرے وہی ہوا کیا کسان آندولن کے بعد پنجاب کے اندر کوئی بڑا انویسٹمنٹ آیا سوچ کے بتائیے گا دوستے کس کا نقصان ہوا پنجاب کا آج کتنے بھی پنجاب کے مکہ منتری ہاتھ پر جوڑ لیں کوئی نہیں آنا چاہتا پنجاب پنجاب کے جو لوگ ہیں جو میڈل کلاس ہیں وہ اپنے بچوں کو پنجاب سے باہر بیزتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہر وہاں روزگاری نہیں ہے تم کیا کریں صرف مزدوروں کے لئے روزگار پڑھے لکھوں کے لئے روزگار نہیں رہا اس بات کو آپ کو سمجھنا ہو اور جب روزگار نہیں رہا بروزگاری بڑھتی ہے تو نشاک بڑھتا ہے کرائم بڑھتا ہے جو پنجاب میں ہو رہا ہے تو پہلا نقصان انہوں نے جب پرائیویٹ سیکٹر کے گوڈاؤنز کے آگے گھیرہ بندی کری ٹیلیکوم ٹاورز کو توڑا تو پنجاب نے سب سے پہلے اپنا نقصان کیا وہ ہم پچھلے تین چار سال سے دیکھے اب جب وہاں ویر ہاؤس نہیں ہے تو پنجاب سرکار نے ہائی کورٹ کو کیا بولا پنجاب سرکار نے ہائی کورٹ کو یہ بولا خساب ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پہ یہوں اور چاول ملا کے چھتیس ملین ٹن پرڈکشن ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو ٹوٹل ویر ہاؤس ہے وہ ماتر سولہ ملین ٹن ہے آدھے سے بھی کم اب ہم پرائیویٹ سیکٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ویر ہاؤس کریئے کریے انڈر پرائیویٹ انٹرپرنیرشپ گیرینٹی سکیم اس کے تو خلاف تھے نا پنجاب کے لوگ اب پنجاب سرکار کو واپس کی وقت آگئی کیونکہ جتنے آپ سرکاری گوڈاؤن بناو گے اتنے گھپلے ہوں گے آج اگر آپ دیکھیں جب جیسے ہی اندولن ختم ہوا تھا ترنت اس کے کچھ دنوں بعد جب گہوں کی فصل آئی تھی تو وہی پنجاب کے کسان جو اڈانی کا ویرود کر رہے تھے اڈانی کے ویر ہاؤس کے آگے لائن لگا کے کھڑے تھے کہ ہم ہمارا مال کھالی کروا دیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسان نیتاؤں نے کسانوں کے پیر پہ کلھاڑی ماری ان کو برا لگے گا سچا یہی ہے آج یہ کسان نیتا پرائیویٹ انیویسٹمنٹ کا ویرود کیوں نہیں کر رہے ہیں پنجاب کہ ویر ہاؤس میں پرائیویٹ نہیں چاہیے سرکار بنائیں یا ان آڑتیوں کو کیوں نہیں کہہ رہے ویر ہاؤس بنائیں جن کو یہ کہتے تھے آڑتی ہمارے سکھ دکھ کے ساتھ ہی ہیں ہمیں دکت ہوتی ہے تو آڑتی ہمارے سرپے کھڑے ہوتے ہیں کہاں گئے وہ سب دوست کہاں گئے وہ ہمدرد اس بات کو سمجھنا ہوگا ایک بات تو یہ تھی اب پنجاب سرکار کی مجبوری کیا دوست پنجاب سرکار کی مجبوری یہ ہے کہ سینٹرل ایجنسی نے پنجاب کے ساتھ ایم ایو سائن کیا ہوا ہے وہ ایم ایو ہے نون ڈی سی تھی مطلب نون سینٹرلائز پروکیورمنٹ سسٹم اس میں راجے سرکار مال کھریدے گی کسانوں سے اور پھر ایف سی آئی کو دے گی لیکن کھرید کے رکھے گی کہاں سٹیٹ کے پاس تو ویراہوز ہے نہیں پرانا گہوں بھرا پڑا جو پیڈی کھریدی اس سے باقی بچا ہوا حصہ بھر گیا اب جو اور پیڈی آ رہی ہے اس کو کہاں رکھو گے اب سمجھے ہو گئی اب اسی کو پنجاب سرکار کو ہاتھ پر جوڑنے پڑے ایف سی آئی کے بھائی صاحب یہاں سے مال کھالی کروا دو اب ایف سی آئی کی مجبوری یہ ہے کہ ہر راجے کے گوڈاؤنز بھرے پڑے کیونکہ آپ نے ایکسپورٹ بین کر دیا جب آپ نے ایکسپورٹ بین کر دیا مہنگائی کو کم کرنے کے لیے تو مال گوڈاؤن میں رہ گیا جو ایکسپورٹ ہوتا تھا ہو گیا نہیں سٹاک لیمٹ لگا دیئے تو جو مال الگ الگ جگہ پر بکھر جاتا تھا وہ نہیں ہوا تو جن گوڈاؤن میں مال پڑا تھا وہ پڑا رہا گوڈاؤن بھر گئے اب شفٹ کرنے کی بھی جگہ ایکسپورٹ بین نے نقصان کیا سٹاک لیمٹس نے نقصان کیا اور پھر پرائیوٹ انویسٹمنٹ کو ہم ایکپریشیئٹ نہیں کرتے یہی کسان نیتہ بول رہے تھے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی پرابلم خود سنبھالو اور وہ سنبھل نہیں رہی یہ تو تھا مدہ ویرہاؤسن کو لیتے دوستہ اس کے ساتھ ایک مدہ ملرز نے بھی جوڑ دیا ملرز نے کہا کہ سب جو ہائیبریڈ ویرائیٹی ہم کو دی جا رہی ہے اس میں ایلڈ کم آ رہی ہے اس لیے وہ پیرامیٹر کو بدلا جائے دیکھیں کس طرح سے لوگ سرکاروں کو اور دیش کو بھرمت کرتے ہیں جس ویرائیٹی کی یہ بات کر رہے ہیں وہ تو دوہزار سولہ سے ہے یہ آج کیسے دوہزار چوبیس میں یاد آیا کہ یہ ہائیبریڈ ویرائیٹی ٹھیک نہیں ہے ابھی تک ٹھیک تھی ابھی تک ایلڈ برابر آ رہی تھی لیکن اچانک ان کو لگا کہ کیجریوال لولیپاپ دے دے گا ایک اور پیرامیٹر بدل دے گا ہمارے مجھے ہو جائیں گے انہوں نے دباؤ بنانا شروع کیا پچھلے آٹھ سال آپ کیوں نہیں آئے اور کوئی روکٹ سائنس تو ہے نہیں آپ اچھی ویرائیٹی کا مال اٹھائیے ہارویسٹنگ کریے اس کی ملنگ کریے آپ کو ایلڈ سمجھ میں آ جاتی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا جب بھی نئی ویرائیٹی لانچ ہوتی ہے اس کی ایلڈ فیکٹر کو اسیسمنٹ کر کے اس حساب سے جس کو کہا جاتا ہے اوٹی آر اوٹی آر کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ ٹرن ریشو مطلب پیڈی میں سے چاول کتنا نکلا وہ نکلتا ہے قریب سکسٹی سیون پرسنٹ لیکن یہ کہتے ہیں نئی جی اس میں کم نکلتا ہے سکسٹی ٹو کر دو مطلب پانچ پرسنٹ چاول ملر اپنے کھاتے میں رکھ لیں گے اب آج اس کو بیچ کے پیسہ کمائیں گے اب وہ کیوں کہنا چاہتے ہیں کیونکہ چاول کے دانے کی ڈیمانٹ بڑھ گئی ہے ٹوٹے وے چاول کی وہ سب جاتا ہے ایتھینول میں اب ملر کو لگتا ہے کہ اگر اوٹی آر بڑھ جائے گا تو ہمارے پاس چاول کا دانہ بچ جائے گا اور وہ ہم الکول والوں کو بیچ کر پیسہ بنائیں گے ایف سی آئی سے بھی پیسہ لیں گے فری میں راو میٹریل بھی جائے گا اس کو بیچ کے ایتھینول والوں سے بھی پیسہ لیں گے لیکن یہ ویرائیٹی دوزار سولہ میں انٹریڈیوز ہوئی تھی آج تک یہ مدہ کیوں نہیں اٹھا یہ بھی ایک پریشر ٹیکنیک ہے سرکار کے اوپر اب سوال اس بات کا آتا ہے دوستوں کہ جب یہ مدہ ہائی کورٹ گیا تو ہائی کورٹ نے کیا کہا ہائی کورٹ نے سب کی دلیلیں سنی میلرز کی بھی دلیلیں سنی لیکن میلرز نے پھرکا صاحب ہم تو اپنی اپلیگیشن واپس لے گئے انہوں نے واپس لے لی جو آڑتیا کمیشن ایجنٹ ایسوسییشن تھی کیونکہ ایکچولی پنجاب سرکار ایک ماتر ایسی سرکار کی جو کہتی تھی کہ جو کسانوں کا پیمنٹ جائے گا وہ تھرو آڑتیا جائے گا یہ پہلی بار ہم نے دیکھا ہے کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو آڑتیا ہیں وہ پولیٹیشن کے منی بینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی ریلیاں پروگرام ان کے ویلکم کے لیے مالاؤں کا انتظام یہ کون کرتا ہے سب لوکل چھوٹے بیپاری کرتے ہیں پولیٹیشن کو خوش کرنے کے لیے جب وہ ہی نہیں کمائیں گے تو پولیٹیکل چندہ کیسے ملے لوکل ریلیاں کون آرگنائز کرے گا کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا پول مالاؤں پوٹو کا انتظام کون کرے گا یہ سب پیڈ ہوتا ہے اسی لیے جان بوجھ کر پولیسیز میں اس طرح کے لپ رہول رکھے جاتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پہ پولیٹیشن کا خرچہ چلانے کے لیے ایک سسٹم بنا رہے ہیں اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جب یہ مدہ ہائی کورٹ گیا تو ہائی کورٹ نے بڑے صاف شبدوں میں بات کہہ دی صاف شبدوں کوٹ نے کہا کہ کوٹ is of considered view that the issue raised herein relates more of market forces جھان رکھئے گا اس شبد کو more of market forces and is dependent upon various variable factors which change every day and essentially related to policy decisions between center and state government بلکل صحیح کا یہ market forces ہے ریٹ اوپر ہے ریٹ نیچے اس میں سرکار کیا کر لے گی گوڈاؤن میں جگہ نہیں ہے اگر آپ off take نہیں کریں گے بازار میں مہنگائی ہے آپ کو اگر export ban کرنا ہے مہنگائی control کرنی ہے وہ سرکار کرے گی تو جو گوڈاؤن خالی ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا اب اس میں کوٹ کیا کر لے گا کوئی جبردستی کر کے تو کوٹ کہہ نہیں سکتا سرکار کو کہ آپ گھر لے جاؤ کون منطری گھر لے کے جائے گا راج کو تو سوال اس بات کا ہے کہ یہ market related issues اور یہی میں پہلے دن سے بول رہا اگر کسان بھائیوں کو اپنا بھوش سدھار نہ ہے تو ان کو market کو سمجھنا ہوگا یہ آڑتیوں کے بھروسے اور MSP کے بھروسے زندگی خوشال نہیں ہو سکتی جیسے جیسے MSP بڑھے گی کسانوں کی مصیبتیں بڑھیں گی اس بات کو سمجھنا ہوگا اور سوامی ناثن فارمولا کسانوں کو غلط دشاں میں لے کے جا رہا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے دنیا میں دنیا میں جتنی دنیا میں agriculture commodities trade ہوتی ہیں وہاں اس طرح کی غلطیاں نہیں کرتے جیسے ہم سوامی ناثن فارمولا بنا کے کر رہے ہیں کسانوں کی آمنی ضروری ہے لیکن اس کے لیے آپ کو technology چاہیے market efficiency چاہیے جب تک آڑتی رہیں گے بچولی رہیں گے market efficiency نہیں آسکتی اور جب تک کسان technology نہیں اپنائے گا اور اتنے بڑے بازار میں بھارت جیسے بڑے بازار میں جہاں پہ کسان بھی گریب ہے consumer بھی گریب ہے اور دیش کی پاس بھی پیسہ نہیں ہو اس حیثتی میں productivity اور quality صدھارنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس بات کو سمجھ نہ ہو لیکن ہمارے کسان نیتاؤں کو سمجھ نہیں آتا وہ نیتاغری اسی لیے کی تھی کہ پنجاب میں چناؤں لڑ سکیں یہ باتہ لگ ہے کہ پنجاب کی جنتہ نے سب کی جمانتیں جب تروا دیں ابھی ہریانہ میں چناؤں ہوئی وہی کسان نیتا جو اندولہ نمی سے چناؤں میں اترے ان کی بھی حالت خراب ہوئی اور اسی طرح سے جو یو پی کے کسان نیتا بہت بڑا بندے سے جنتہ نے ان کو بھی ٹھکانے لگا تھا تو یہ نیتاغری شروع ہوئی تھی جو کسان نیتا تھے انہوں نے اپنا پولیٹیکل فیوچر دیکھا تھا جو ختم ہو گئے ہیں کم سے کم اب تو کسان بھائی اس بات کو یہ یعلائز کرو کہ وہ تینوں کرشی قانون آپ کے فائدے میں اب آپ کو گئے ہم آپ کی بات نہیں مانتے بلکل صحیح میرا ایک ہی نویدن ہے ایک بار وہ کرشی قانون ڈاؤنلوڈ کر کے پڑھ تو لو اور یہ تو بتاؤ کہ کونسی لائن کسانوں کے ویرود میں ہے ان کے خلاف ہے ان کے لئے نقصان دائے کے ایک لائن تو ڈھونڈ کے بتاؤ اور نہیں تو پھر آپ کو کوئی اور بھیکائے گا کیونکہ آپ پڑھیں گے نہیں آپ سمجھیں گے نہیں اور اپنے پہر پہ ایک بار اور کلھاڑی مانو دکھ میرے کو اس لئے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ میں بھی پنجاب سا اور جب اپنے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے اسی لئے آج کا ویڈیو میں نے پنجاب کے کسانوں کے لئے خاص کر بنایا کہ بہکاوے میں نہ آئیں جب آپ کو کوئی بولتا ہے کہ یہ پالیسی صحیح ہے یا غلط اس کو تھوڑی دیر سائیڈ میں رکھیں اس کو کہو مجھے پہلے کاغذ دکھاؤ پڑنے کی کوشش کرو سچائی پتہ لگاؤ بہکاوے میں مت آؤ کیونکہ دنیا میں کس کا آپ کے خلاف کیا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے وہ آپ کو کیوں استعمال کرنا چاہتا ہے آپ کو نہیں بتا اس لئے جاگروک بنی ہے الیٹ بنی ہے اسی میں بھلائی ہے اور جو ہائی کورٹ نے کہا ہے یہ مارکٹ فورسز ہیں ہم اس میں زیادہ انٹروین نہیں کر سکتے ہم صرف کندر سرکار اور راج سرکار کو کہتے ہیں کہ بل بیٹ کچھ راستہ نکالی ہے تو کیا کسان بھائیوں کو مارکٹ فورسز نہیں سمجھنی چاہیے بددائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے دوستہ کہ جو پنجاب کی سمجھا ہے آج وہاں ویرہاوس نہیں ہے کیسے مال کہاں سٹاپ کریں اس کے لئے جمعیوار کون ستر سال میں ویرہاوس کیوں نہیں بنائے پنجاب سرکار عام آدمی کی سرکار وہاں تھی ویرہاوس کیوں تیار نہیں کی ڈلی میں آکسیزن نہیں تھی پنجاب میں ویرہاوس نہیں ہے یہ کون سا ڈولپنٹ موڈل ہے کہ جی ویرہاوس سرکار ہوں سوچنا پڑے آپ کو کیا لگتا ہے دوستہ کیا کسانوں کو دوبارہ تینوں کھرشی کانون پہ چرچاک کرنی چاہیے یا نہیں چلیے کندر سرکار نہیں کرتی میں مانتا ہوں اگری کلچر سٹیٹ کا سبجیکٹ ہے تو کیا راج سرکاروں کو نیویدن نہیں کرنا چاہیے کسان بھائیوں کو کہ جو ہمارے حتم ہیں کم سے کم کانون کے وہ پراؤدھان تو لگا دو کیونکہ اگر وہ پراؤدھان ہوتے اور اگر آپ کی منڈی اور آڑکیا مال نہیں کھریتا تو کسان آج پنجاب کا مال دیش و دیش میں کہیں اور جا کے بیچ سکتا تھا اور پھر ایک آرگیومنٹ یہ دیدہ کسان بہت چھوٹا ہے کہاں کہاں جائے گا کسان کوپرٹی بنا سکتا ہے کسان سنگٹھت ہو سکتا ہے دودھ میں ہم کر رہے ہیں باقی جگہ کر رہے ہیں باسمتی کا ایکسپورٹرز یوز کر رہے ہیں تو اسی طرح سے جو نون بسمتی کے کسان جو ملرز اور انڈسٹری تھی وہ بھی کسان سے جھوڑ جاتے ہیں چینی میں ہو ہی رہا ہے دودھ میں ہو رہا ہے پولٹری میں ہو رہا ہے تو گہوں اور چاول میں کیوں نہیں ہو سکتا کسانوں کو سوچنا ہو رہا جو بھی آپ کے ویچار ہیں دوستوں اس پنجاب کی سمسیہ کو لے کر کمنٹ باکس میں لکھئے اس ویڈیو کو شیئر کریے اس چینل کو سبسکرائب کریے پھر ملاقات ہوگی ایک اور مہتر فرمودے کے ساتھ تب تک اپنا دھیان رکھئے گا فلال بندے بادر